بھارتی مسلمان نغمہ نگار فلم لکھاری اور شایر جاوے دختر نے ہنیرانی سے اپنی پہلی شادی کی ناکامی پر خود کو قصوروار قرار دے دیا بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نغمہ نگار جاوے دختر ان دنوں پرائیم ویڈیو کی نئی ڈوکو سیریز اینگری ینگ مین کی تشہیر میں مصروف ہیں اسی سیریز کی تشہیر کے دوران انہوں نے اپنی شادی ختم ہونے سے متعلق گفتگو کی چاوے دختر نے اپنی سابقہ اہلیہ ہنیرانی سے شادی ٹوٹنے کا الزام اپنے سر لیتے ہوئے خود کو قصوروار ٹھرایا اور کہا کہ ہنی دنیا میں واحد انسان ہے جس کے بارے میں میں خود کو قصوروار قرار دیتا ہوں انہوں نے مسید کہا کہ اس شادی کی ناکامی میں تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد میری غلطی تھی جتنی سمجھ بوجھ مجھے آج ہے اگر اتنی اس وقت ہوتی تو معاملات کبھی اتنے خراب نہ ہوتے سینئر رائٹر نے مزید کہا کہ بات تسلیم کرنا چاہتا ہوں بہت مشکل ہے لیکن یہی سچائی ہے ساتھ ہی موجود شبانہ ازمی نے کہا کہ میں ہنی کو اس بات پر بہت پریادیٹ دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے کان میرے خلاف بھر سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا شبانہ ازمی نے کہا کہ ہنی نے بچوں کو سیکیورٹی دی کہ آپ کو اپنی ستیلی والدہ کو ظالم نہیں سمجھنا میرا اور ہنی ایرانی کا بہت اچھا تعلق ہے خیال رہے جاوید اختر اور ہنی ایرانی کی شادی 1980 میں ختم ہوئی اس شادی کے بعد ان کے ہاں زویہ اختر اور فران اختر کی پیدائش ہوئی تھی پہلی شادی کے اختتام کے بعد جاوید اختر نے 1984 میں شبانہ ازمی سے دوسری شادی کی